بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن اب یہاں پہ کوئشن مارک بنتا ہے وہ یہ ہے کہ میں پھر دنیا میں زندگی کیسی گزاروں کہ بارہا میمبر سے کہا جاتا ہے کہ مال کی محبت بھی نہ ہو یہ بھی نہ ہو یہ بھی نہ ہو لیکن یہ تو لوازمات زندگی ہیں تو ایک شخص میرے چھتے امام امام جعفر صادق علیہ السلام مولا کی خدمت مہیا کہا مولا فلا شخص بڑا دنیا دار ہے میں یہ کہوں اہل دنیا ہے امام نے کہا کیوں کیا کرتا ہے کہ مولا کاروبار کرتا ہے بزنس کرتا ہے تو امام نے کہا اگر وہ کاروبار اپنی عزت کو بچانے کے لیے کر رہا ہے اگر وہ پیسہ اس لیے کما رہا ہے تاکہ معاشرے میں عزت حاصل کرے اپنی عزت بچائے تو یہ عین عبادت ہے یہ کیا ہے عین عبادت ہے رسول خدا گزر رہے تھے ایک مزدور کو دیکھا جو مزدوری کر کے آیا اس کے ناخن پر مٹی لگی ہوئی تھی رسول خدا نے اس مزدور کے ناخنوں پر لگی ہوئی مٹی کا بوسا لیا فرمائیے مزدور جو رزق حلال کمانے کے لیے گیا ہے اور مزدوری کر کے آیا ہے اس کے پسینے کے قطرے پسینے کے قطرے نہیں ہیں بلکہ تسبیح الہی کے دانے ہیں اس طرح اگر کوئی زندگی گزارے لیکن کیسے گزرے گی یہ زندگی دو چیزیں سبجیکٹ اور اوبجیکٹ یہ انسان بھول جاتا ہے یہاں پہ آکے انسان اٹک جاتا ہے حدف زندگی کیا ہے اس کو ایک مثال میں آپ کو سمجھاؤں آپ یہاں سے گئے مشہد یا کربلا یا مدینہ حدف کیا تھا مشہد جانے کا کئی لوگ زیارت کا حدف غلط بناتے ہیں کہتے ہیں مدینہ مشہد آ رہے ہیں ہمیں شمال گھمنا ہے اسفان گھمنا ہے شیراز گھمنا ہے اگر حدف یہ تھا میں ایران اس لیے جا رہا ہوں تاکہ شمال اور اسفان گھموں تو زیارت کا ثواب نہیں ملے گا حدف اصلی کیا ہونا چاہیے امام رضا کی زیارت کے لیے جا رہا ہے تب یہ آپ نے سوچا خدا نے کعبے کو مکہ میں کیوں رکھا اٹلی میں رکھتا سوزلینڈ میں رکھتا کشمیر میں رکھتا کہ ہم گھوم یعنی زیارت بھی ہو جاتی ساتھ ساتھ میں تفریح بھی ہو جاتی لیکن خدا نے اپنا گھر اسر زمین پہ بنایا جو زمین عزیز ذرا ہے پتریلی زمین سخترین زمین شدت کی گرمی کہ جب میری زیارت پر آؤ تمہارا خیال باغوں کی طرف نہیں جائے صرف میرے کعبے کی طرف رہے وہاں تو گھومنے نہیں آرہا تو میری اللہ کی زیارت کے لئے آرہا ہے تو قابط اللہ کی زیارت کے لئے تمام تر سختیں اللہ نے وہاں پہ رکھی مکہ میں رکھی اگر حدف مثلا مشہد گئے مثال کو غور سے سنیے گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے مشہد گئے حدف تھا میں امام حسین کی زیارت کروں یا امام رضا کی زیارت کروں مشہد پہنچے آپ کی فلائٹ تھی فس ڈیٹ کو آپ کی ریٹن تاریخ ہے مثلا ٹونٹی کو آپ ہوتل میں جا کے آپ نے روم لیا حدف تھا امام کی زیارت پہلے دن آپ روم میں گئے آپ نے دیکھا کہ ہوتل کے کمرے کے پردے کے رنگ اچھا نہیں آپ بازار میں گئے آپ نے نیا پردہ لیا اس روم کو اچھا کرنا ہے آپ نے پردہ لگا لیا آپ نے دیکھا دیواروں کا رنگ بھی اچھا نہیں ہے آپ نے اچھا سا کلر لیا دیواروں کو بنایا آپ نے دیکھا بیٹ بھی ٹوٹا ہوا ہے دور دراز گئے کسی نجار کو لے کر آئے اس نے پھر بیٹ کو بنانا شروع کیا حدف کیا تھا حدف کیا تھا زیارت امام رضا لیکن یہ کن چکروں میں لگ گیا ہوتل کو بنانے میں ہوتل کے کپ اچھے نہیں ہے نئے کپ لانا شروع کر دی ہے بیٹ شیٹ اچھی نہیں بیٹ شیٹ بنانا شروع کر دی کبھی کبھی اگر زیارت پہ جاتا بھی تھا تو پھر بھی اس کے ذہن میں وہ ہوتل کا روم تھا کہ جلدی واپس جاؤں اور جا کر ہوتل کے روم کو کیا کر دوں صحیح کر دوں ہوتل کی نلکیاں صحیح کر دوں مثال دیکھے طور پر بیان کر رہا ہوں اچانک اس کو پتا چلا بھائی تمہاری ریٹن فلائٹ کی ڈیٹ آ گئی اب اس کے ذہن میں آیا ارے میں آیا تو امام رضا کی زیارت کے لیے میں تو ہوتل کے کاموں میں لگ گیا اس لیے کہا مجھے ایک دن زیادہ دو میں مولا کی زیارت کروں آواز آئے گی فلائٹ کنفارم ہے ریٹن پولیس ہی نہیں ہے مولا فرماتی یہ دنیا میں آیا سروت بناو مال بناو دولت بناو لیکن یہ دولت حدف نہیں ہے دنیا بناو آخرت کے لیے دنیا دنیا کے لیے نہ بناو اگر دنیا دنیا کے لیے بناوگے تو تباہ و برباد ہو جاؤگے تو یہ دنیا میں آیا اتنا بزی ہو گیا کہ یہ بھول ہی گیا کہ میں یہاں آیا کیوں تھا کس مقصد کے لیے آیا تھا مقصد تھا معاد مقصد تھا قیامت مقصد تھا آخرت کو سمارنا جو یہ بھول گیا اب جب ملک الموت پہ نگاہ پڑتی ہے کہتا ہے مجھے ارجعونی مجھے پلٹاؤ ایک دن فلائٹ کا ایکسٹرا مجھے دے دو میں تو بھولی گیا تھا میں دنیا میں کیوں گیا تھا آواز آئے گی کلہ کلہ جو غفلت میں رہتا ہے اس کے لیے کوئی پلٹنا نہیں ہے فرعون نے بھی جب میں ایمان لے کر آیا موسیٰ پر رب موسیٰ پر آواز آئی اب کا ایمان کسی کام کا نہیں ہے کیونکہ ہر مرنے والا علی ابن ابی طالب کی زیارت کرے گا چاہے مؤمن ہو یا منافق ہو اور جب مؤمن مولا کو دیکھے گا خوش ہوگا کیونکہ اس نے اپنا حدف پورا کیا تھا لیکن جب گنہدار علی کو دیکھے گا منافق علی کو دیکھے گا تو مولا فرماتے ہیں اتنی حسرت کھائے گا اے کاشمن زندگی میں علی کی باتوں کو مانا ہوتا معصوم کا فرمان سنیے فرماتے اہل قیامت کی اگر حسرت کو خدا دنیا پہ ظاہر کر دے تو سارے اہل دنیا مر جائیں اس حسرت میں شدت اتنی ہے اور افا اولیاء اللہ موت کو جب یاد کرتے تھے تو کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ قبرستان جاتے تھے مجھے سی ویو جانے کا ٹائم ہے مجھے دو گھنٹہ ڈرامے دیکھنا کے ٹائم ہے تو میری زندگی کی ایکٹیوٹی بتاتی ہے کہ آخرت کی میری زندگی میں کوئی ویلیو نہیں ہے